اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیا حال چالہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئیں ہم اپنی ویڈی کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی جو اسلامی سٹڈی ہے اس کے مطلقہ یہ سوالات ہوں گے اور اس سے پہلے ہم نے اس سے پہلے دو پارٹس بنائے ہیں جس میں زیادہ تر جو سوالات تھے کرنٹ افیرز تھے پاسٹ پپرز سے تھے ایوری ڈی سائنس تھے کپیوٹر کے شامل تھے انگلیش کے شامل تھے اس کے علاوہ اب جو پورشن شروع ہوا ہے وہ اسلامیات کا پورشن شروع ہوا ہے اس میں ہم تقریباً اس ویڈیو میں ہم پچاس سوالات شامل کریں گے یہ ویڈیو لینٹھی نہیں بنائیں گے لیکن اس کی پلی لیسٹ بنا دیں گے تاکہ جو یہ سوالات ہمارے وہ مکمل ہو جائیں پہلا سوالات ہے نیم دا ریلیجین ریچ ڈینائی اللہ ایز این آن نوئیبل انٹی یہ بدوائزم میں ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات نہیں ہے تو وہ نوز بلہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہر چیز کا مالک اور پالک ہے اور اسے پالنے والا ہے اور اسے رزق دینے والا ہے اور ہر چیز کو زندہ کیا ہے اور ہر چیز کو موت دے گا اسلام کا جو پہلا بلیو کون سا ہے وہ ہے یونٹی آف اللہ کے اللہ ایک ہے سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ایک اللہ ایک ہے اسلام کا دوسرا بلیو کون سا ہے وہ پروفیٹ ہوت ہے اس کے بعد The prophethood is belief in that the prophets of Allah All All پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کے Prophethood has been finished on the prophet جو آخر زمان ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے What is the meaning of رسالت رسالت کا کیا مطلب ہے To send a message پیغام دینا How prophethood is attained Prophethood کب attained ہوتی ہے Bestowed by Allah What is meaning of رسول رسول سے کیا امراد ہے Messenger کہا جاتا ہے پیغام دینے والے کو رسول کہا جاتا ہے In which surah of all the Quran The word ختمِ نبی جین is mentioned کونسی قرآن مجید کی صورت ہے جس میں لفظ ختمِ نبی جین mention کیا ہوا ہے یا آیا ہوا ہے الہزاب جو صورت قرآن مجید کیا ہے اس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے ختمِ نبی جین Who is known as رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین کسے کہا جاتا ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بھی کہا جاتا ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے What is the meaning of رحمت اللہ العالمین کہتا ہے کہ رحمت اللہ العالمین کا کیا مراد ہے اس سے کیا مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت پوری دنیا کے لئے which is the third belief of اسلام اسلام کا تیسرا یقین کون سا ہے belief in the angels اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی انسان کا یقین ہونا چاہیے اس کے what is the meaning of the ملائکہ angels جو angels ہیں جو ملائکہ ہیں ان سے کیا مراد ہے ان سے ملائکہ کنے کہا جاتا ہے فرشتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور یہ مکمل ویڈیوز میں دیکھیں گے آپ کو تو انتہائی اہم سوالات آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے جو پچھلے پیپروں میں آ چکے ہیں اور جو لوگ پیپرز کی پنجاب پلیس میں جنہوں لوگوں نے اپلائی کیا ان کے لئے یہ انتہائی اہم ہے مہکمہ پنجاب پلیس میں میکنسی آئی ہوئی ہے how many the most exalted angels are there کتنے جڑے فرشتے ہیں وہ انسان کے ساتھ exalted angels ہیں وہ four ہیں چار ہیں exalted angels جو ہیں وہ چار ہیں who is the greatest angels according to the teachings of Islam اسلام میں سب جو کونسا فرشتہ ہے جسے جو اسلام نے اسلام کو جس نے teaching کروائی ہے وہ حضرت جبرائیل ہیں حضرت جبرائیل جو ہیں انہیں teaching of اسلام بھی کہا جاتا ہے the angel is created out of جو فرشتے ہیں وہ کس سے بنائے گئے ہیں وہ نور سے پیدا نور سے پیدا کیے گئے ہیں what is the meaning of نور نور سے کیا مراد ہے نور سے مراد ہے divine light who acts as اللہ ان کے agents angels جو ہیں اللہ تعالی کے agents کہلاتے ہیں فرشتوں کو بھا by how many angels each human individuals is attained permanently دو فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ permanently رہتے ہیں in which category ablis lies ablis جو ہیں کن میں سے تھا وہ ایک jin تھا who is referred in the quran as roh al-amien ar-roha jin who is referred in quran as roh al-amien ar-roha al-quadus حضرت جبرائیل who is the in charge of rain rain کا کس فرشتے کی rain پر duty لگائی کی حضرت مائکائیل کی who is the charge of provisions حضرت مائکائیل کی who is called ملک الموت حضرت عزرائیل who many holy books are there چار قطبے ہیں جو what is the most important subject of the holy quran human insan yet the throat the old testament کہا جاتا ہے واج revealed کن پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دا زبور کن پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر اور انجیل اور جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے نیو testament بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید آپ پر نازل ہوئی قرآن جو ہے سب سے سپیریر ہے جو اسلام پر یقین نہیں رہتے انہیں کیا کہا جاتا ہے کافر کہا جاتا ہے دس بلیور کہا جاتا ہے اور اسلام کا جو اردو میں معنی ہے وہ فرما بردار ہیں اپوسٹیٹ کنے کہا جاتا ہے یہ ایسے انسان ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور اسلام کے بارے میں ایسے لفاظ بہتے ہیں جن سے اسلام کو نقصانات پہنچتا ہے اور اپوسٹیٹ یہ غلط بولتے ہیں اسلام کے بارے میں لیکن اس اسلام کو حرج نہیں ہوتا اسے اپوسٹیٹ کہا جاتا ہے ہیپوکریٹ کی نے کہا جاتا ہے ہیپوکریٹ اپرسن ہو ریڈز دا کلمہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کلمہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے زبانی کلامی لیکن یہ اور آپ نے مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں ہیپوکریٹ کہتے ہیں ہیپوکریٹ منافق اور جو ہیپوکریٹ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے ہیپوکریٹ جو ہیں انہیں منافق بھی کہا جاتا ہے what is the alternative name of Islamic قائدہ اور belief قائدہ اور belief اس کا دوسرا لفظ کیا ہے ایمان المفصل اسے کہا جاتا ہے ایمان المفصل اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے یہ تقریباً ہم نے دس منٹ کی سوال ویڈیو بنانی ہے لیکن اس میں ہم پلے بنیسٹ بنائیں گے تاکہ جو اسلامیات کے تمام جو سوالات ہیں اس میں شامل کیے جائیں اللہ فیز